معین محترم محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اس محرم الحرام کے اندر نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کا وعلمناک واقعہ دردناک عذیتناک واقعہ جو دس محرم الحرام کو رونما ہوا یہ محرم الحرام کا مہینہ دس تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شہادت کا موقع ہے یہ محرم الحرام کے دسمی تاریخ وعظیم تاریخ ہے جس میں حضرت حسین نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ہی علمناک دردناک عذیتناک طریقے سے شہید کر دیا گیا تھا وہ حسین جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسین منی وانا من ان کے پانی تک کربلا کے میدان میں بند کر دیئے گئے وہ حسین جس کو حضرت عمر اجازت دیتے ہوئے یوں کہیں کہ اے حسین آپ ہماری مجلس میں بلا اجازت جب چاہے آ سکتے ہیں اس حسین کا پانی تکلوک دیا گیا حضرت عمر گھر میں صحابہ اکرام کے ساتھ مجلس لگائے بیٹھے ہیں ابن عمر آتے ہیں دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد سامنے سے حضرت حسین آتے ہیں اور ابن عمر کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ ابن عمر کیا ہوا اندر کیوں نہیں جاتے اپنے گھر میں تو ابن عمر نے بتایا کہ ابا کی اجازت نہیں ہے حضرت حسین بھی وہی دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں جو ہی حضرت عمر کی نظر حضرت حسین پر پڑتی ہے حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں حسین تمہیں کس چیز نہیں ہاں کھڑا کر رکھا ہے حضرت حسین کہنے لگتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے لخت جگر نور نظر ابن عمر جب یہاں گیٹ پر بیٹھے ہیں دروازے پر بیٹھے ہیں اجازت نہیں ملی ہے تو ہمیں اجازت کہاں سے مل سکتی ہے اللہ اکبر حضرت عمر نے فرمایا اے حسین تم نواسے رسول ہو میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہو تم جب چاہے جس وقت چاہے میرے مجلس میں بلا اجازت آ سکتے ہو تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو وہ حضر آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے حضرت ابو بکر کو اپنے ممبر سنبھالنے کے لئے کہہ دیا اپنے مسلے کا امام حضرت ابو بکر کو بنا دیا جب حضرت ابو بکر جمعہ کا خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر خطبہ نہیں شروع کر رہے لوگوں نے کہا کہ خطبہ شروع کیا جائے حضرت ابو بکر نے جو جواب دیا اللہ اکبر کہنے لگے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف فرما ہوتے جب اس ممبر سے خطبہ دیتے تو حضرت حسین اور حسن سامنے ہوتے انہیں کا چہرہ سامنے ہوتا میں بھی چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت حسن اور حسین کو سامنے دیکھوں چنانچہ اشارت ہوتا ہے کہ حضرت حسن اور حسین کو لائے جائے اور حضرت حسن اور حسین کو لائے گیا ایک طرف حضرت حسن کو دوسری طرف حضرت حسین کو بیٹھایا اس کے بعد خطبہ دیا اللہ اکبر وہ حسین جس کے بینہ حضرت ابو بکر خطبہ نہ دے سکے وہ حسین جس کے بارے میں حضرت عمر کہیں کہ اے حسین تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہی حسین کربلا کے میدان میں ہنچتا ہے تو نالائکوں نے کچھ لوگوں نے ان کے پانی تک بند کر دیئے اللہ اکبر وہ دن بھی کیا جی وہ غریب ہوگا کیا آسمان بھی وہ دن اور فلک بھی وہ دن دیکھ رہی ہوگی کہ عجیب و غریب منظر ہے کہ آج نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی تک بند کر دیا گیا ہے اس دن نواسے رسول کے ایک لخت جگر چھوٹے سے بچے ننے اسگر کو بھی تیر ماتر گردن میں شہید کر لیا گیا تھا اللہ اکبر اس واقعات کو سناتے ہوئے کہلے جاں دھل جاتا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے تک کو نہیں چھوڑا گیا کس کے لخت جگر حضرت حسین کے لخت جگر کو وہ حضرت حسین کے جن کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں حضرت حسین کے کہیں سے مٹی دے کر جنازے کی نماز پڑھ کے آ رہے تھے راستے میں گرمی پڑی حضرت حسین کے پیر میں دھل پڑ گئے تھے اس وقت حضرت ابو حریرہ نے اپنی چادر تن سے اتاری اور اتار کر ان کے پیر صاف کرنے لگے حضرت حسین نے کہا کہ چچا یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو جلیل قدر صحابی ہیں آپ تو بڑے ہی فقیح ہیں آپ تو بڑے مفسر ہیں آپ تو بڑے محدث ہیں آپ کے حدیث میں فقاحت میں آپ سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے آپ سے زیادہ کسی کو حدیث یاد نہیں ہے میں اس لائق نہیں ہوں کہ میرے پیر کو صاف کیا جائے اللہ اکبر حضرت ابو قریرہ کہنے لگے کہ اے میرے بیٹے تو لگتے جگر ہے نور نظر ہے میں نے دیکھا ہے بارہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تُس سے محبت کیا کرتے تھے جب ہی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حسین و منی و آنا من حسین اس حسین کو بھی دردناک طریقے سے الناک طریقے سے اسی محرم الحرام کی دسمی تاریخ کو شہید کر دیا گیا جس کے بارے میں آقا فرمارے ہو حسین و منی و آنا من حسین کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں دوسری حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحسن و الحسین ابن آیا کہ حسن اور حسین میرے دو لڑکے ہیں جس نے ان دونوں کو تکلیف دی گویا کہ مجھے تکلیف دیا جو ہی انسان حضرت حسین اور حسن کو تکلیف دے گا گویا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہوگا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا گویا کہ اللہ کو تکلیف دینا ہے میرے محترم میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو حسینی بنتے ہیں ان کے لئے دعویٰ ہے جو حسینی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لئے دو چیزیں ہونی چاہیے ایک محبت اور دوسری مودت محبت یہ ہے کہ کسی کو دیکھے دل میں اتر جائے اسے محبت کہتے ہیں اور وہی چیز اگر دل سے باہر آ کر انگڑائیوں سے آپ کے جسم سے انگ انگ سے نکلنے لگے باہر ظاہر ہونے لگے تو یہ مودت ہے ہمیں حضرت حسین کے ساتھ نہ صرف محبت کرنی ہے بلکہ مودت کرنی ہے ہمارے اخلاق کے ساتھ ہمارے کردار کے ساتھ ہمارے گفتار کے ساتھ ہمارے رختار کے ساتھ حسینیت جھلکنی چاہیے آپ کی کردار سے حسینیت جھلکے آپ کی گفتار سے حسینیت جھلکے آپ کے رختار سے حسینیت جھلکے آپ کے رگ رگ سے حسینیت جھلکے آپ کے چہرے سے حسینیت جھلکے آپ کے لباس سے حسینیت جھلکے جھلکے کہ ہاں یہ حضرت حسین کا گلام چلا آ رہا ہے آپ کے چہرے کے چہرے پہ داڑی ہو سر پہ ٹوپی ہو سر تن پہ اچھے گزرگو والی نیک لوگوں کے لباس ہوں آپ کے جسم سے انگل سے آپ کے اخلاق سے کردار سے رفتار سے گفتار سے ہر چیز سے حسینیت جھلکن چاہیے حسینیت بنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف محبت ہی نہیں بلکہ مودد بھی کی جائے کہ جب حضرت حسین کے واقعات کو پڑھیں حضرت حسین کے واقعات کو سنیں تو وہ دل میں اتر کر نعرہ جائے بلکہ دل سے آگے پڑھ کر اس کے جسم و جسے سے بھی وہ چیز اور حسینیت جھلکنی چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضرت حسین کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے آمین